میرے محترم بجرد کو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو میں آپ سب کو اسلام درم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں اسلام علیکم آپ سبی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو عیسور کی کرپا ہو دیا ہو آئیے ہم سب مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے بابا جی ہیں اور دیکھئے یہ سب مندر ہے اور آپ لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آئیے ہم جو ہے بابا جی کو سوال کرنا چاہتے ہیں ان کا جواب دیں گے آپ سے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جہاں لگا کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے تو جی دیکھئے بابا جی سوال کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جرح سوال سنیں کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں یہ ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ عیسور کی صحیح پہچان کیا ہے یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام دھرم میں عیسور کی پہچان کیا ہے تو دیکھیں اسلام دھرم سے بھی اور ہندو دھرم سے بھی ہم بتائیں گے عیسور کی پہچان کیا ہے جب ہم گوھر کرتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اخلاس میں عیسور کی پہچان بتائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کل ہو اللہ احد کہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ایک ہے اور ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے وہ یقتہ ہے اکیلا اللہ سمدھ سارا جہان اس کے سامنے بیبس ہے محتاج ہے مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے محتاج نہیں ہے لم یلد ولم یلد نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے نہ اس کی سروات ہے نہ اس کا انت ہے نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ سریر ہے تو وہ ایک وقت میں کروڑوں کاریہ کرتا ہے کروڑوں کام کرتا ہے اللہ کلی سینکدیر ہر چیز پر وہ قادر ہے ہر چیز پر اس کا قبضہ طاقت اور کنٹرول ہے ولم یک اللہ کفوانہد اور اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ نرکار ہے ہر چیز کا اس نے بنایا ہے آکار کیا بنایا ہے آکار کائنات میں ہر چیز کا اس نے بنایا ہے آکار اور عیسور ہے نرکار اس لیے عیسور کے جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے جب ہم گوھر کرتے ہیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے ساری تعریفیں عیسور کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں وہ ایک ہیں اس کے نام انیک ہیں عیسوری بھی کہہ سکتے ہیں اللہ بھی نام ہے اس کا تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے مالکیوں مدین بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے یہ دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے اور قیامت کے دن مہاپرلے کے دن سب کو جندہ کرے گا جتنے بھی لوگ مرمر کے مٹی مل چکے ہیں سب کو جندہ کرے گا اور سب کا حساب کرے گا سب کا فیصلہ کرے گا جب ہم گوھر کرتے ہیں ہندو درم میں کہا گیا ہے جب ہم گوھر کرتے ہیں اکم ایوڈتیم بہے ایسور ایک ہی ہے بغیر کسی دوسرے کے کیا کہا گیا ہے اکم ایوڈتیم بہے ایسور ایک ہی ہے بغیر کسی دوسرے کے یعنی کہ وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے جب ہم آگے گوھر کرتے ہیں تو کہا گیا ہے کتابوں میں اثرہ وید میں کہا گیا ہے کہ جو بھی افتار جو بھی رسی ہندو دھرم میں آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو عیسور ہے مجھے اپنے بارے میں پیدا ہونے کا کھیال بھرم نہیں کرتا ہے کہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے جب آگے پڑھتے ہیں آگے کہا گیا ہے ناتس سے پرتیماستی پرتیما کا مطلب ہے اکس روپ آکار ناتس سے پرتیماستی اس خدا vivreان کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی عقص نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے کوئی سکلچر نہیں ہے کوئی پینٹنگ نہیں ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے وہ نراکار ہے تو یہ ہے عیسور کی پہچان اس عیسور کی ہم پوجہ کریں جس کے بارے میں ویدوں میں کہا گیا ہے کہ سشتان کریں دھرتی پر ہم جہاں چاہیں پمیتر ہونے کے بعد سشتان کر کے اس کی بھقتی کر سکتے ہیں سشتان کا مطلب کیا ہے سشٹانگ کا مطلب یعنی نماز پڑھنا جمین پر اپنے آٹھ انگ گرا کر عیسور کی بھکتی کرنا کوئی روح پاکار والی چیز اپنے سامنے نہ رکھنا جسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آٹھ انگ جمین پر گراتے ہیں اور ہم عیسور کی بھکتی کرتے ہیں پہلا ماتھا دوسرا ناکھ دو دو ہاتھ چار دو گھوٹو چھے اور دو پیر آٹھ آٹھ انگ گرا کر ہم عیسور کی بھکتی کریں اور عیسور کی کھوج کریں تو بھئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کبھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سی جلدی اندکار سے نکل کر روسنی میں آئیں اور مرنے کے بعد کی جندگی میں کامیاب ہو جائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو رحمت ہو کرپا ہو دیا ہو